اللہم صاحب نے یہ فرمائی کا کہا جاتا ہے کہ دین اسلام میں بڑی پابندیاں ہیں بڑی سختیاں ہیں لیکن ایک طرف یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے اور دین کی تعلیمات بہت آسان ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے کی ہے اور اس کو ماننے کی ہے کیا فرمائیں گے سوالے دین آسان بلا شبہ دین اسلام ہی وہ دینیں جس کو دین یوسر کہا جاتا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آسانی کا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو جو نماز طویل پڑھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ تھک جایا کرتے تھے تو فرمائے کہ بشرو ولا تنفرو لوگوں کو بشارت دو متنفر نہ کرو یسرو ولا تعسرو آسانیہ پیدا کرو مشکلیں پیدا نہ کرو کیا بار تو یہ دین ادین یسر دین آسان ہے اور نبی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی حادیث ہے جن میں فرمایا کہ اگر میری امت پہ شاک نہ گزرتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ میں سواک کرو لیکن امت کی مشکت کا خیال ہے پھر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت پہ مشکت نہ گزرتی شاک نہ گزرتا میں کہتا کہ عشاء لیٹ پڑا کرو لیکن آپ نے وہ حکم نہیں دیا تو امت کی آسانی کے لیے آپ نے کتنے احکام کو ٹارا بلکہ دوسری شریعتوں سے اگر ہم معاظنہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائی کا جب ذکر آتا ہے کہ ان لوگ یہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تور پہ جانے کے بعد یہ بچلی کی پوجہ میں لگ گئے تو اللہ تعویٰ کو تعالیٰ ان کو توبہ کے لیے قتل کا حکم دیا اور ایک دوسروں کو قتل کیا ایک دن میں ستر ہزار آدمین کے مارے گئے ایک دوسروں کو توبہ کے لیے لیکن اسلام میں توبہ کے لیے زبانی کا حکم دے دیا تم حبیب کے وسیلے سے دعا کر لو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی خود قرآن مجید فرقان حمید میں بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام تم پر سو جو بوجھ اتارتے ہیں جو پچھلی امتوں پر تھا ان کے یہاں پر کسی کے کوئی ناپاکی لگ جاتی تھی تو پورا کپڑا کاٹنا پڑ جاتا تھا ہمارے یہاں پر ناپاکی لگ جاتی تھی پانی سے دو رو پاک ہو جائے گا ان کے لیے مشقت یہ تھی کہ ان کی عبادت صرف عبادت گاؤں میں ہو سکتی اور ہمارے لئے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ مال غنیمت آتا تھا تو استعمال نہیں کر سکتے جلانا پڑتا ہے ان لوگوں کو آگا آتی ہی آسمان سے جلاتی سے تو قبول ہے اور ہمارے لئے آسانی یہ کر دی کہ تم لوگ کھا سکتے ہو اس کو استعمال کر سکتے ہو اور پھر یہ تو ایک عمومی آسانی کے بات کر رہا ہوں نماز کا حکم ہے دیا گیا اور کہا گیا کسی حال میں نہ چھوڑو تو اگر کوئی بیمار ہے تو کیا کرے بیٹھ کے پڑھ لے اگر بیٹھ کے بنا پڑھ سکے تو لیٹھ کے پڑھ لے یعنی اس سے زیادہ کیا آسانی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی استطاعت ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو پھر آپ دوسری کے فت میں چلے گئے ہیں حالت غشی میں چلے گئے اور چھہر مادوں کا وقت گزر گیا تو آپ پر اس کی قضا بھی نہیں ہے یعنی بڑی اتنی آسانیہ اسلام نے عطا فرمائی ہے جو دنیا کے کسی اور مظلم اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کیا بات کیا بات ہے آپ نے بہت خوبصورت تقابل پیش کیا